آج پھر زمنی الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کی ہے پورے پاکستان میں الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم فورٹی فائف کے حساب سے جو ہے پی ٹی آئی کے سارے امیدوار جیت رہے ہیں اور باقی نون لیگ کے امیدوار اور باقی جماعتوں کے امیدوار جو ہے ہار چکے ہیں لیکن جو جرنل الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اس سے سو گنا زیادہ دھاندلی کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی پی او جو ہے وہ خود تھپے لگانے میں ملوث ہے اور وہاں پر آر پی او مجود ہو اے سی مجود ہو یا کوئی بھی جو ہے حکومتی افسر مجود ہو وہ تھپے لگانے میں مصروف ہے اور وہاں پر صحافیوں سے کیمرے جو ہے چھینے جا رہے ہیں ان کے کیمرے توڑے جا رہے ہیں مائک چھینے جا رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صحافی کی آواز جو ہے عوام تک نہ پہنچے اس لیے جو ہے وہ نیٹ بند کر دیا گیا موبائل سروس بند کر دی گئی کہ کسی بھی پولنگ بوت پہ جو ہے وہ دھاندلی کو جو ہے کوئی موبائل فون کیپچر نہ کر لے اس لیے جو ہے وہ سگنل بھیج دیے گئے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب زمنی الیکشن تھے اس سے پہلے جو ہے ایک لیڈر پی ٹی آئی کا متحرک تھا جو پورے پاکستان میں جو ہے وہ جاتا رہا اور جا جا زمنی الیکشن ہونا تھا وہاں وہاں پر جلسہ کرتا رہا اور کامیاب جلسہ کرتا رہا وہ تھا شیر افضل خان مروت اور جو ہے وہ کھڑیاں بھی گیا کسور کے علاقے میں اور پھر وہ جو ہے چکوال تلہ گنگ بھی گیا اور وہ لاہور بھی آیا اور اس نے کامیاب جلسے کیے اور اس وقت جو ہے جو اندر کے لوگ ہیں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ شیر افضل خان مروت کو پسند نہیں کرتے کیونکہ دلیر انسان اور بہادر انسان جو ہے وہ اپنی جگہ بہت جلدی بنا لیتا ہے اس وجہ سے ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ اس وقت جو ہے وہ کارکنان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ شیر افضل خان مروت کو پسند کر رہے ہیں اور اس کی آواز پر لبائک کہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے کرتا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ تاریخ میں دیکھا جائے تو جو بہادر لوگ ہیں جو دلیر لوگ ہیں ہمیشہ انہوں نے ہی حکمرانی کی ہے اور ہمیشہ لیڈر ابر کر وہی سامنے آئے ہیں لیکن جو بزدل لوگ ہیں جو چاپ لوسی کرتے ہیں جو منافق لوگ ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں آسکتے اور ایزا لیڈر تو بالکل بھی نہیں آسکتے کیونکہ لیڈر جو ہے وہ پوری عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور ان کا جو ہے سرونٹ ہوتا ہے جو جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اپنی عوام کو اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں تو عمران خان کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ بہادر انسان دیکھے وہ کوئی نوجوان نہیں ہے اس کی عمر پچاس سال سے اوپر ہے لیکن اس میں غیرت نام کی چیز ہے اور وہ جو ہے حق سچ پر ڈٹ جانے والا ہے عمران خان کی طرح اور عمران خان کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا لیڈر اوپر کر سامنے آیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس کو گرانے کے لیے پارٹی کے لوگ ہی اور بڑے اہم رہنما متحرک ہو چکے ہیں اور جو ہے اس کی نیگٹیو پوائنٹس اور اس کے لیے نیگٹیوٹی کرنے میں ہر جگہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں متحرک نظر آتے ہیں لیکن پارٹی میں پوزیٹیوٹی پھلانے کے لیے یا پوزیٹیو ایمیج پارٹی کا دکھانے کے لیے بالکل نظر نہیں آتے میرے خیال سے جو بیرونی طاقت ہے وہ پارٹی کو توڑنا چاہتی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو ان رہنماوں کو منافقوں کو جو ہے آگے کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیا ہے یہ بندے پارٹی میں کٹ پتلی ٹائپ جو کہ باتیں بھی پارٹی کی باہر بتاتے ہیں اور پھر جب وہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو وہ ان کو جو ہے ایک آنکھ نہیں باتا اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ فیلڈ میں متحرک ہو جاتے ہیں اور اس کی موٹیویشن کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن شیر افضل خان مروت جو ہے بلکل بھی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور اس کو روکنا بلکل ناممکن ہے جس طرح سے عمران خان لوگوں کو ہر شہر ہر زلے میں اکٹھا کرتا تھا بلکل اسی طرح ہی شیر افضل خان مروت بھی جو ہے لوگوں کو متحرک کرنے میں بلکل کامیاب ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اس کی مقبولیت کو جو ہے وہ اس کی پارٹی کے اپنے رہنما جو ہے حضم نہیں کر پا رہے لیکن زمنی الیکشن میں جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور فارم فورٹی فائی پر پھر سے دھاندلی شروع ہو گئی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس بار دھاندلی جو ہے وہ کیونکہ حکومتی مشینری بھی ان کی ہے حکومت بھی ان کی ہے الیکشن کمیشنر بھی ان کا ہے الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے تو دھاندلی انہوں نے جو ہے اس بار جرنل الیکشن سے بھی زیادہ کی ہے اور وہ جو کہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی امیدوار جیتے اور جو ہے لوگوں میں عوام میں یہ تاثر جائے کہ عمران خان جو ہے آج بھی عوام میں جو ہے وہ اس کی مقبولیت زندہ ہے اور جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے اس کا بیانیاں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ جہاں بھی کھیلتا ہے یا بھاگتا ہے تو جیت جاتا ہے اور الیکشن کمپین کیے بغیر جیت جاتا ہے یہ تاثر جو ہے وہ عوام میں نہیں جانے دینا چاہتے اور جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جتوائیں گے